اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدہ الشرق الانبیاء والمسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح لصدری ویسل لعمری محلوکتا من لسانی یفقہ وقولی ایک بہت کومنٹ سے بیماری ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا سخت ہو جانا اپھارا ہو جانا گیس بن جانا اور اکثر یہ بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھانا کھانے کے بعد اکثر گیس بن جاتی ہے اور پیٹ دھول کی طرح تن جاتا ہے اور جب تک وہ گیس نکلتی نہیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا تو میرے مطرم بھائی اور بہنوں سب سے پہلے میں یہ جاننا ہے یہ گیس کیوں بنتی ہے میرے مطرم بھائی اور جب ہوں کھانے لگتے ہیں جب کھانا مارے سامنے آتا ہے تو آنکھیں جیسے ہی کھانے کو دیتی ہیں تو وہ کھانے کا ایمیج برین کو دیتی ہے اور برین ایمیج کے گارڈن اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے سیکریشن پر ڈیوز کرتا ہے وہ ایک ردوبت بناتا ہے جس کو ڈائجسٹیڈ سیکریشنز کرتے ہیں اب کھانا بھی بائیٹ پڑا ہوتا ہے اور موہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے وہ پانی نہیں ہے وہ اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے آیا تھا ہم نے کیا کیا ہم نے کہا جی کھانے سے پانی پہلے پینا پانی جو ہے وہ سونا ہے تو ہم نے کھانا سامنے آیا آنکھوں نے دیکھا وہ برین کو ایمیج گیا برین نے وہ سیکریشن پر ڈیوز کی اور ہم نے پانی پی لیا تو وہ جو ہمارے موہ میں کھانے کو حضم کرنے کے لیے سیکریشن آئی تھی وہ پانی میں ڈائلوٹ ہوئی اور دو سے تین یا چار منٹ میں وہ بیدے سے رکھ گئے پھر ہم کھانے کو کیونکہ اپنی باڈی کا جز بنانے کے لیے کھانے کو پہلے کاٹنا ہوتا ہے پھر پھارنا ہوتا ہے پھر چیرنا ہوتا ہے پھر پیسنا ہوتا ہے پھر اس کو بودھا بنانا ہوتا ہے پھر اس کو پیس بنانا ہوتا ہے پھر پیس میں سے رس نکل کے وہ ہمارے سمک میں جا کے ہماری باڈی میں جا کے ہمارے خون میں شاملوں کے انرجع پروائیش کرتا ہے تو کھانے کو کاٹنے کے لیے پھارنے کے لیے چیرنے کے لیے پیسنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چار طرح جنان دیئے آٹھ دان ایک نوک والے کیوں کھانے کو کاٹتے ہیں آٹھ دان دو نوک والے جو کھانے کو بھارتے ہیں آٹھ دان تین نوک والے جو کھانے کو پیستے ہیں پھر کھانا کڑتا ہے پھڑتا ہے چڑتا ہے پیستا ہے گودہ بنتا ہے پیسٹ بنتا ہے اس میں سے رس نکلتا ہے اب جو پیسٹ بنتا ہے تو وہ ٹیسٹ جو زبان کے اوپر ٹیسٹ مڈز ہیں وہ کھانا اس کے ساتھ جب ٹیچ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کے گارڈنگ اگین برین کو میسیج آتا ہے اور وہ سکریشن جو آئیس آنکھوں کے دیکھنے سے پہلے پیدا ہوئی تھی اب وہ ٹیسٹ بڑھنے کچھ اور پیدا ہو جاتی ہے ابھی کھانا موں میں ہوتا ہے اور وہ ساری سکریشن ہمارے سٹمک میں آرڈی جا چکی ہوتی ہے اور پھر ہم نے کھانے کے دوران پانی پینہ کہہ دیا کہ یہ چاندی ہے تو میرے مہترم بہنوں جو ٹیسٹ کے گارڈنگ سکریشن پر ڈیوز ہوئی تھی وہ پانی میں ڈائیلوٹ ہوئی اور میدے سے دو سے چار پانچ منٹ میں نکل گئی اب ہم نے کھانے کو پراپر چیو کیا اور جب ہم نے کھانے کو نگلا تو میرے مہترم بھائیو کھانا ہمارے جو ایسو فیگس ہے ہماری جو خورا کی نالی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے سٹمک میں آیا اب کھانے کو حضم کرنے کے لیے سکریشن پہلے آنکھوں نے دی پھر ٹیسٹ بڑھنے دی اب سٹمک میں کچھ سکریشن آنی تھی جیسے ہائیٹروکلوری کے سیڈ ہے جیسے پیلوری کے سیڈ ہے جیسے پیپسین ہے جیسے لائسین ہے جیسے ٹائسین ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سٹمک میں کھانے کو حضم کرنے کے لیے آئیں ہم نے کہا کہ کھانے کے بعد جو پانی پینا وہ لوہا ہے تو جب ہم کھانا کھا چکے تو ہم نے پانی پیا اور وہ ساری سکریشن جو اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آئی تھی وہ ساری سکریشن میں ڈائلوٹ ہوئی اور وہ میدے سے نکل گئے میرے مہترم بھائیر بہنوں اب جس نے کھانے کو حضم کرنا تھا وہ تو آپ نے سونا کہہ کے چاندی کہہ کے لوہا کہہ کے اپنے بدن سے پانی پی کے آپ نے نکال دی اب یہ جو کھانا ہے دیکھو اگر پھال اور سبزیاں ہیں تو وہ ڈائی سے تین ہیں جیسے دالے ہیں تو وہ تین سے چار ساڑھے چار ہنٹے رہتی ہیں اور اگر آپ نے سپوز مٹن کھائے بیو کھایا ہے تو وہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے آپ کے سٹمک میں رہتا ہے آپ کے پیٹ میں حضم ہونے کے لیے رہتا ہے اب وہ سکریشن جس نے کھانے کو ڈائیجیسٹ کرنا تھا وہ تو آپ نے پانی سے بہا دی اب نئی سکریشن تو کوئی آنی نہیں کیونکہ آنکھیں آپ دیکھیں گی تو سکریشن آئے گی یا ٹیسٹ بھوڑ پہ ٹیسٹ آئے گا تو وہ سکریشن آئے گی یا وہ کھانا سٹمک میں دوبارہ جائے گا تو وہ آئے گی اب تو وہ کھانا وہاں پہ جا چکا اب یہ جو کھانا ہے میرے مخترم بھائی اور بہنوں وہاں سٹمک میں بڑا بڑا جلتا ہے سڑتا ہے گلتا ہے اس گلنے اور سڑنے کے عمل سے کچھ گیسز پروڈیوز ہوتی ہے اس کے علاوہ جب یہ کھانا وہاں پہ پڑا ہوا ہے اب برین کو سٹمک میسیج بھیجتا ہے کہ اس کو حضم کرو تو میرے مخترم بھائیوں برین کو تو نہیں بتا کہ سٹمک میں کیا پڑا ہوا ہے کیونکہ اس نے جو پہلے چیزیں بھیج دی تھی وہ اس نے دیکھنے کے قارنگ یا ٹیسٹ کے قارنگ بھیجے تھی آپ جو سکریشن آپ کے سٹمک میں آئیں گی وہ آپ کے کھانے کو پروپر حضم نہیں کریں گے بلکہ آپ کا جو میدہ ہے اس میں جو کھانا پڑا ہوا ہے وہ وہاں پہ سڑ رہا ہے گل رہا ہے اب وہ پروپر انرجی میں نہیں بدلے گا کیونکہ انرجی میں جس چیز میں اس کو بدلنا تھا وہ تو آپ نے پانی کے ساتھ بہا دی آپ کے موں میں سلائیوہ تھا آپ کے موں میں سے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے اندر ایڈ کی تھی وہ کتنی ساری آپ کے برین نے پروڈیوس کی تھی لیکن آپ کو ساری سکریشن تو جا چکی اب یہ یہاں پہ گیس پیدا ہوگی اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس بجا کو دور نہیں کرتے ہم اس گیس کو ختم کرنے کے لئے گیوز گون کھانا شروع کر دیتے ہیں ہم اس کے لئے گیوز گون پینا شروع کر دیتے ہیں ہم اس کے لئے سیمیٹی ڈائن فیموڈی ڈائن رائزگ ہم اس کے لئے میوکین ہم اس کے لئے جتنی جیلوسیل ہیں جتنے ٹرائی سیل ہیں جتنے انٹاسیڈ ہیں ہم وہ لینا شروع کر دیتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمیں سب سے پہلے بجا کو دون کرنا چاہیے اگر ہم گیس بننے کی بجا کو ٹھیک کر لیں کھانے میں اب کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو کھانے سے ڈیڑھ گھنڈے پانی پیو ایک لکمے کو 32 بار چباؤ اچھا جب ہم کھانے کو نہ تو پروپر کاٹیں نہ پروپر پھاڑیں نہ پروپر چینیں نہ پروپر پیسیں نہ وہ پروپر پیس بنیں گودہ بنیں اس میں سے نہ پروپر رس نکلیں تو تب بھی آپ کا پیڑ جو ہے قراب ہوگا اس میں گیس بنے گی تو اگر آپ گیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے کے طریقے کو ٹھیک کریں میں اکثر کہتا ہوں ایک لکمے کو 32 بار چمائیں جب آپ کھانے کو 32 بار ایک لکمے کو چمائیں گے وہ پروپر کٹے گا بھی پھٹے گا بھی چینے گا بھی پسے گا بھی وہ پروپر گودہ بھی بنے گا پیس بھی بنے گا وہ موں میں پانی بن جائے گا اور آپ کا میدہ گیس نہیں بنائے گا آپ کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو صحیح نہیں ہے جو پروپرم پیدا ہو رہی ہے ہم اس کا علاج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا پروپر آپ کو انرجی دیں آپ کو طاقت دیں آپ کے بدن میں پروپر حضن ہو تو کھانا کھانے سیادہ گھنڈہ پہلے جب پانی پیو گود آپ کا میدہ بلکل ساپ ستر ہو جائے گا اگر اس میں وہاں پہلے کوئی فاسد مادے پڑے ہوں گے کوئی تضاب پڑا ہوگا کوئی ایسیڈ ہوگا وہ سارے کے سارا نکل جائے گا اور جب کھانے کو پروپر ہم نے اچھی طرح کاٹ بھی لیا پھاڑ بھی دیا چیر بھی دیا پیس بھی دیا گودہ بھی بنا دیا پیس بھی بنا دیا تو میرے محترم بھائیوں جو دانتوں کا کام ہے اگر ہم اس کو میدے سے یا آنتوں سے لینے کی کوشش کریں گے تو پھر گیس پیدا ہوگی وہ ہمیں بیمار کرے گا تو اگر ہم اپنا صرف کھانے کا طریقہ ٹھیک کر لیں تو ہماری یہ سارے کے سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کے اکارڈنگ ان چیزوں کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والی جتنے انسانوں تک پہنچانے کی تو اپی قطاب کرمائے بھی صحت مند نہیں ہو سکتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سو فیصد دین کے مطابق اپنے زندگی اتانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّنْ بَلَامُنِ